اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ لوگی بہت دعاوں سے ہم لوگی بہت ٹھیک ٹاک ہیں میشہ اللہ سے اور بہت زبردستہ کھچڑا بننے جا رہا ہے دلیم بھی جسے بولتے ہیں حلیم کا بھائی تو یہ ہمارے پاس ایک کپ کے قریب ہی جوہ تھا اور ایک کپ کے قریب گیہوں تھا دلیا تھا گیہوں کا کٹا ہوا گیہوں تھا آرام سے مل جاتا ہے کسی بھی شاپ پہ ان کو رات میں ہی ہم نے اچھے سے کلین کر کے واش کر کے بھگو دیا ہے کیونکہ جوہ اور گیہوں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تو اگر وہ بھیگے ہوئے ہوتے ہیں آر دس گھنٹے کے تو اچھے سے جلدی گل بھی جاتے ہیں کافی سوفٹ رہتے ہیں تو یہ رات میں بھگو دیا تھا اور دیکھئے یہ ہو گئی صبح یہ دوسرے دن کا ٹائم ہے تو یہ اچھے سے دیکھئے گیہوں اور جو ہمارا بھیگ گیا تھا اور اب ہم اس کو ایک کوکر میں ڈال کے دونوں کو مکس کر کے پانی ڈال کے سے پھل دی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے گلہ لیں گے اچھے سے دونوں چیزوں کو اور جو ہماری ڈالیں ہیں ان کو الگ ہم نے کیا ہوا تو ان کو بھیگویا نہیں تھا ان کو بس ہم نے واش کر کے پندر سے بیس مٹ کے لیے بھیگویا ہوا تھا کیونکہ ان کو اتنا گلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے اور ان چیزوں کو گلنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ ون فورت ون فورت ساری ون تھرڈ ون تھرڈ کب کے قریب ہمارے پاس ساری ڈالیں تھیں مسور کی تھی اور یہ موم کی ہے اور یہ ماش کی ہے اور یہ ہیں چاول تو ان سب کو ہم نے ایک ون تھرڈ ون تھرڈ کر پیا ہوا ہے ون تھرڈ سے تھوڑا سا زیادہ ہمارے پاس یہ چنی کی ڈالتی اس کو بھی ہم نے واش کر کے بھیگو دیا تھا تھوڑا زیادہ دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ دیکھئے یہاں پہ آ گیا ہے بھوکم 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 کچھ نہیں آیا تھا سیٹ کوکر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ایک دم سے کوکر کا جو پریشر تھا وہ نکلا اور اس کی وجہ سے پورا کچھن میرا گندہ ہو گیا پوری فریج پورا گیس جبکہ ہم نے سب گیس ریس کلین کر کے سارا کچھن ساپ کر کے گے ہوں اور دلیا چڑھائی تھی کہ چلو سارا کلیننگ کا ورک ہو گیا یہ پرائیڈے کا دن تھا اور پورا دن ہم آج کچھڑے پہ لگائیں گے اور لیکن یہ ایسا ہوا اتنا میرا کچھن گندہ ہوا کہ ہم کو پتہ ہوتا تو ہم پہلے کچھن کلین نہیں کرتے پورا گیس پورے میرے کاؤنٹرز دونوں میری زمین پورا فرش پوری فریج پوری دیواریں کلین کرنے میں پورا ٹو آورز ہمیں لگا اور ہمیں اتنا بڑا یہ کچھڑے کا کام لگا کچھڑا بنانے سے زیادہ یہ جو گندگی ہو گئی تھی سارے کچھن میں اس کو کلین کرتے کرتے اور کرتے کرتے میں اتنا پریشان ہو گئے کہ اس پریشانی میں ہم جو دالیں ہم نے وائل کری تھی وہ ہم یہاں پہ مس کر گئے مطلب کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا بھول گئے اور کیوں کہ اس کا ویڈیو ہی نہیں بنایا ہم نے اور یہ کی وہ دالیں بھی ہم نے وائل کر لی تھی سیف نمک اور ہلڈی ڈال کے ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے الکے سے گھوٹ کے ہم نے الگ رکھ دیا تھا اور یہ گوش ہمارے پاس تھا گوش ہمارے پاس بن کے جی کے قریب تھا آئل لیا ہوا ہے ہم نے ون کپ اور اس میں 3 میڈیوم آنین ہیں ان کو کٹ کر لیا ہوا تھا اور توبہ بھی ساری سفائی کرنے کے بعد فرائیڈے کا دین ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت کام ہوتے ہیں تو اس لیے توبہ بھی بھی زی تھی تھوڑا اس لیے وہ ویڈیو شاید شوٹ کرنا بھول گئے یا شوٹ کیا ہم لوگ اس میں ڈالنا بھول گئے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ توبہ کی بچہ بارٹی تھی تو توبہ کو اپنی فرینڈز کے گھر لنچ پہ بھی جانا تھا تو ان کو انہیں میری سفائی میں بھی ہلپ کری پھر اپنا بھی ریڈی ہوئی اور یہ لوگ چلے گئے تھے جب شام میں آئے یہ لوگ 4.30-5 بجے باپس تو پھر ہم نے سارے کام کی چلے یہ مسالہ ہے جلی سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بڑی لیچی ہیں تین جیویتری ہے جائیپل ہے ڈالچینی ہیں چھوٹی لیچی ہیں ہری باری چار پانچ لونگے تھیں کالی مرش تھی اور زیرہ تھا اور یہ دیکھی آگئے ہیں ہمارے ہم اور یہ جو ہیں لولی پاپ کھا رہے ہیں اور یہ بچوں کے ساتھ لنچ کر کے آئے اور سارے بچے ساتھ میں ادھر آ بھی گئے اور یہاں پہ ہو رہا تھا یہ کیرم پروگرام بچے ہیں انجوائے ان کو جتنا بھی کیا جائے اور تب بھی ان کا انجوائیمنٹ کمی رہتا ہے پورا پانچ بجے واپس آئے اور پھر اپنے سارے فرنڈز کو لے کے ادھر آئے کہ اب کیرم کھیلیں گے تو خیر بچوں کی خوشی میں ہی سب کی خوشی ہوتی مزہ آتا ہے بڑی روانقے لگتی ہیں وہ دیکھیں کالی مرش تھی زیرہ تھا ہمارے پاس ایک سپون ایک سپون کے قریب کالی مرش تھی اور تھوڑی سی ہمارے ہم نے لیت تھی کالانجی ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک پاوڈر کے پاپ کر لیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں پیاز ہماری اچھی سی لال ہو گئی ہے اس میں ہم نے جنجر کالک پیس ڈال دیا ہے 3 سپون کے قریب ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور وہ جو مسالہ ہم نے بنایا ہے حلیم کا وہ بہت ہی ٹیسٹی مزہ دار سا بنتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں پیسی ہوئی ہوتی ہیں پاوڈر میں لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں فریش سی ہم نے کچھ بھی ان کو بھونہ بانا نہیں تھا صرف ہم نے اس کو پیس لیا تھا اور فریش مسالے پیسنے کی خوشبویں ہی الگ ہوتی ہیں اور یہ گوش ہم نے بانکا لیا ہوا تھا بہت مزیدار سا گوش ہوتا ہے اسپیشلی نہاری اور یہ حلیم اور کچھڑے کے لیے اور یہ حلیم نہیں ہے کچھڑا ہے کچھڑا ہے حلیم میں پورا گھٹا ملا ہوتا ہے گرینڈ کر دی جاتی ہیں ڈالیں لیکن میرا کچھڑا کھانے کا بہت من ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا چلیں آج کچھڑا بناتے ہیں جو ڈالیں ہاتھ سے جتنی گھٹ پائیں ہم سے ہم نے اس کو گھٹا میرے پاس گھٹنا بھی نہیں تھا اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی گھٹنا لے لیں گے کیونکہ بہت مزیدار تھا کچھڑا بناتا سب کو بہت پسند آیا تھا جس نے بکھایا ماشاءاللہ سے بہت تعریفیں کی تو الحمدللہ انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی بنائیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے پورے اچھے طریقے سے کیونکہ اس بار تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا کچھن کتنا گندہ شندہ ہو گیا تو یہ دیکھی جو مسالے ہم نے پیسے تھے یہ مسالے ہیں اور ان کو ہم نے ملا دیا ہے تھوڑا سا مسالہ ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے پھر آگے دیکھیں کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور بڑے خوشبوں میں آنی تھی مسالوں کی حلدی پاودر ہے ون سپون کے قریب یہ تھوڑا سا حلدی اور مرچہ ہم نے ان مسالوں کے ساتھ بھی گرائنڈ کر لیا ہوا تھا تو اس لئے ہم نے ہمیں تھوڑا کم لگ رہا ہوا تھا تو اس لئے ہم نے اس میں دوبارہ تھوڑا سا ڈال دیا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ اتنا کچھڑا اور مسالہ کم ہیں تو اس لئے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے حلدی مرچہ اس کے ساتھ ملا کے رکھ لیا تھا کیونکہ ہمیں ایک آئیڈیا رہا ہے لیکن جب ہم نے ان مسالوں میں ڈالا تو تھوڑی حلدی ہمیں کم لگ رہی تھی تو ہم نے اور ڈال کے ان کو پانی نے ملا کے گلنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ کچھڑے کے گوشے اچھے سے گلے گا تو اس میں بہر نوازہ آئے گا اور یہ بہر نوازہ آئے گا اور یہ بہر نوازہ گوش ہے ویسے بھی بڑا سوف سوف جوسی جوسی سا ہوتا ہے تو کوئی مسالہ نہیں رہا تھا یہ ڈالے جتنی ہم سے ہو سکتی ہیں ہم نے اچھے سے ان کو گھوٹا ہے کافی دو ڈھائی تین گھنٹے مل کے کام کیا ہے جو بھی آتا تھا کچھن میں ایک ہاتھ لگا دیتا تھا اور یہ ڈالے بلکل سلو فلیم پہ گھٹتی رہی ہیں کھوڑا پانی ہمیں اس میں زیادہ سا ڈال کے اس کو اچھے سے کافی دو گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا اور بس یہ تھا جو بھی کچھن میں آتا تھا دو چار ہاتھ لگاتا تھا کیونکہ لگے بھی نہ نیچے دیکھیں گھوٹ کتنا اچھا سا گل گیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مدیدار جوسی بہر بہر ہم کہہ رہے ہوتا ہے اور یہ کچھ ہلیم ہوتا تو ہمیں پورا اس کو میش کرنا پڑتا ریشہ ریشہ کرنا پڑتا چھوٹی چھوٹی سی پوٹیاں ہم نے کٹوا لی تھی جہاں سے گھوٹ مانگایا تھا ان سے ہم نے کٹوا کے ہی مانگایا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیں کیونکہ ہمیں اس میں کھچڑے میں ڈالنا ہے یہاں پہ سب ہلیم ہی زیادہ بناتے ہیں لیکن آج یہ ہمارے لکنوں کا زبردست سا کھچڑا بنا رہا ہے بہت ہی مدیدار سا تیسٹی تیسٹی سا ہر بائت میں ایک چھوٹے چھوٹے سے پیس آتے ہیں گوشکے تو بڑے مدیدار سے لگتے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ہری مرچے ہم نے کٹ کر دیں یہ موٹھی والی ہیں موٹھی والی یہ میری فیوریٹ ہیں کیونکہ اس میں بہت اچھا سا فلیور بھی آتا ہے اور اتنی مرچے نہیں ہوتی ہم نے کٹ کر رکھی ہوئی تھی ہم نے دیکوریشن کے لیے پریزنٹیشن کے لیے ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اس کو گوش اور یہ ساری چیزیں ملانے کے بعد بھی پکائیں گے 15-20 منٹ پلک تو ضرور پکائیں گے کیونکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں مل جائیں مزیدار سی ہو جائیں دیکھیں کتنی خوبصورت سی خوشبو آ رہی ہے ادھر حلیم کچڑا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بچوں بچوں نے بڑا انجوائی کر رہے فرائیڈے مہاں سے آئے لنچ کر کے اپنے دوستوں کو لائے دوستوں سے کیرم کھیلنے کے بعد ایک راؤنڈ ضرور لگانا ہوتا ہے ہمارے گھر کی پاس سی سائیڈ ہے تو بس بچوں کو ہوتا ہے بھلے اتریں نہ ہوتا ہے لیکن فرائیڈے کو گاڑی میں ہی بیٹھ کے ایک راؤنڈ ضرور لگائیں تو یہ سی سائیڈ کا راؤنڈ لگ رہا ہے ایک وارکنگ ڈسٹنس ہے ہمارے گھر سے سی سائیڈ کا لیکن بس یہ ہوتا ہے آج کل اتنی گرمی میں بس ایک چکر ایسی گاڑی سے بیٹھ کے لگا دیا بچوں کو بھی گھما دیا اور سیفٹی کی وجہ سے تھوڑا باہر بھی نہیں جاتے ہیں تو یہ ہے ہمارے حمد کی فیوریٹ بیکری شاپ جہاں کی پیسٹری ان کو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت ہی مزیدار سی بھی ہوتی ہیں ان کے لئے ہم لوگ اکثر چلے جاتے ہیں کہ ان کو یہاں کی پیسٹری پسند ہیں ہم لوگ لے لیتے ہیں اور یہ بہت انجوائے کرتے ہیں ان کو کہیں کی بھی پیسٹری ہیں اتنی اچھی نہیں لگتے یہ شوک سے نہیں کھاتے میتھا لیکن مسٹر بیکر ان کے بہت ہی فیوریٹ ہیں اور بہت ہی مزے کی بھی ہوتے ہیں کیٹ بہت ہی یمی یمی سے ہوتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے کتے خوبصورت سے لگ رہے ہیں اور جتنے یہ خوبصورت اور مزیدار دیکھنے میں لگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ مزیدار یہ خوبصورت اور ٹیسٹی ہوتے ہیں کھانے میں بھی ماشاءاللہ سے تھوڑا سے کوسلی ہوتے ہیں لیکن ظاہر سے آتے ہیں تو اچھے ہی ہوں گے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ یہاں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہمد کو پسن ہیں ان کو میٹھی چیزیں بلکل بھی نہیں پسن ہیں لیکن مسٹر بیکر کے پیسٹریاں ہیں اور جو بھی ان کی فیوریٹ چیزیں وہ اتنی کوکیز ہیں وہ انہوں نے جو گلاسز میں لیا تھا کیا تھا وہ وہ تھا جو بھی تھا ان کو ابھی دیکھیں ماں گیا پہ رکھائیں گے انشاءاللہ گلاسز میں ہوتا ہے ان کو بڑے مزیدار سے لگتے ہیں تو ان کو اچھے لگتے ہیں اور یہ اتنا کھاتے بھی نہیں دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں تو ہم لوگ دلا دیتے ہیں چلے بچے انجوائے کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں لیکن ہم کو تھوڑی نہیں پسن تو ان کو دلا دیا جاتا ہے اور یہ گاڑی میں کمپیوٹر ہے یہ پیچھے کی دکھا رہا ہے جب ہم بیک کر بیک ہو رہے ہیں تو وہ پورا دکھاتا ہے ویڈیو تو وہ توبہ نے دکھا دیا اور یہ دیکھیں آگئیں خوبصورت تھی چھوٹی چھوٹی سی مزیدار سی پیسٹیاں جو بہت ہی تیسٹی تھی بہت ہی تیسٹی ہوتی ہیں اور آپ لوگ اگر کوئیت میں رہتے ہیں تو اس کو ضرور انجوائے کریں بہت ہی مزیدار سی ہوتی ہیں اور عبداللہ حمد نے اپنا کپ فینش کر دیا گاڑی میں ہی اور یہ توبہ کا بچہ ہوا ہے اور یہ بچہ کچھا ان کا بچ جاتا ہے تب ہم اس کو بھی فینش کر دی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں حلیم ہو گیا ہے بن کے ریڈی زبردست اور اس میں لگ رہا ہے زبردست پیاز کا بغہر گھی میں بھی لگا سکتے ہیں بہت مزیدار سا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو اوائل میں ہی لگایا ہوا ہے اوائل لیا تھا ہم نے تھوڑا ہی سا لیا تھا تھوڑا سا مطلب کی ون تھرڈ کپ اور اس میں ہم نے ایک میڈیم سائز کی آنین لی تھی بغہر کے بغیر حلیم ہے حلیم میرے مو سے بار بار نکلا ہے لیکن یہ حلیم میں یہ دلیم ہے کھچڑا ہے اور یہ ہے مزیدار سی دھنیا مہم اور پدینہ جس کے بغیر حلیم دلیم کھچڑا سا وہ دھورا رہتا ہے ساری ڈشیز دھوری رہتی ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت مزیدار سا گرم گرم سیزا دھوا دار بنا ہے اور بہت ہی تیسٹی تھا بہت ہی سمپل ہے دیکھیں کچھ بھی ہمیں پہار سے نہیں لینا ہے دالے ہمارے گھر میں ہوتی ہیں گوش بھی زیادہ تر ہوتا ہے ہم نے اس کو مٹن بھی بنایا ہے آپ جس میں دلچے بنایا ہے مٹن بھی بنایا ہے چکن بھی بنایا ہے آپ سوچ رہوں گے یہ بنا تو اتنا زیادہ تھا اور یہ پکتے پکتے اتنا کم کیوں رہ گیا کیونکہ کچھ مہمان بھی آگئے تھے بس ایسی چائے پہ ہی تو وہ بٹنا بھی تھا دیر بھی ہو رہی تھی تو جو بھی بٹنا تھا وہ سارا ہم ڈبے بنا بنا کے باٹ دیا ہم نے اور آج میں پریزنٹیشن کے لیے اور گھر کے لیے رہ گیا تھا آپ لوگ بھی سب اپنے ہی ہیں لاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے تو یہ پیاز آنین ہے ہم نے کچھ فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی لیمن ہیں کچھ کٹے ہوئے ادھرک ہیں ہری دھنیا ہیں اور پدینہ ہیں ہری میچھے ہیں کیونکہ جس کو جیسے کھانا ہے سپائسی کھانا ہے لیمن کے ساتھ کھانا ہے تو وہ سب کر کے رکھ دیا گیا ہے اور یہ سب بہت سارا ساتھ تھا کٹا ہوا کیونکہ سب جن کو دیا ان کو بھی ڈیکوریٹ کر کے ہی دیں گے وہ بھی ہمارے بہت ہی عزیز ہیں اور دینے میں بہت پیار سی دینا چاہیے ہر چیز بہت سجا کے دینا چاہیے جیسے ہم کھا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ سجا بجا کے دینا چاہیے کیونکہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو بہت ہی عزت سے دینا چاہیے تو اس لیے ہمارا حلیم اتنا یاد آ رہا انشاءاللہ آپ کی حلیم کی ریسپی شیئر کریں گے بہت جلد اور اگر ریسپی پسند آئے ہو تو ضرور اس کو ٹرائی کریے گا اور اپنا فرائی ڈی تر ڈی جو بھی آپ کی ایک ایک انڈ روتنا اس کو بہت اچھے سے انجوائے کریے گا اپنی بہت بہت سی دعاوں میں ہم لوگوں کو یاد رکھیے گا اور بہت ہی تیستی بہت ہی زبردست ہی یہ کھچڑا بنا تھا اور کمنٹس کر کے ضرور ہمیں بتائے گا کیسا لگا آپ کو اور اچھا لگے تو ضرور بنائے لائک دیں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور انجوائے کریں اپنے بہت میرے خوبصورت سے کھچڑے کو اور انشاءالک بہت خوبصورت سی ہری ہری سی چٹکدار سی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے ہری 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 ہم نے دھنیا کی وجہ سے کہا کیونکہ کیمرے میں بڑا اچھا سے لگ رہا تھا اور کھچڑا بھی بڑا خوبصورت سے لگ رہا تھا اور جتنا یہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ یہ خوبصورت کھانے میں تھا اور جنگین کے گھر گیا ہے وہ بھی اگر یہ ویڈیو ہمارا دیکھ رہے ہیں کمنٹس کرنا بلکل نہ بھولیں آپ کا تو بلکل لازمی حق ہے اس میں کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہے کھا کے تو دیکھیں بہت ہی تیستی بہت مدیدار دیکھ کے میرے موں میں پانی آرہا ہے چلیں انشاءاللہ پھر بہت ہی خوبصورت ریسپی کے ساتھ آپ سے ملقات کریں گے جب لکلے شما کے خوبصورت سے کیونکہ آپ کیونکہ